دوستو کیا اسرائیل آج پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا کیا اسرائیل کے لیے آج کی رات آخری رات ہونے والی ہے دراصل دوستو لگاتار اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں ہجباللہ کی انٹری جو ہے وہ کافی چرچہ کا وشہ بن چکی ہے ہجباللہ لگاتار اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے اور اس بار تو اس نے ایسی دھمکی دے ڈالی ہے ایسی دھمکی دے ڈالی ہے جس کی اسرائیل نے کبھی کلپنا بھی نہیں کیو گی کہ ہجباللہ اس کو اس طریقے سے للکارے گا دراصل ہجباللہ کی طرف سے یہ للکار دیا گیا ہے کہ اسرائیل اپنی لڑائی اپنی ید روک لے نہیں تو چوہوز گھنٹے میں وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا یعنی کہ اس کا نقشہ جو ہے وہ پوری طریقے سے بگاڑ دیا جائے گا یعنی کہ جہاں پر اسرائیل ہے جہاں پر اسرائیل کے لوگ بسے ہوئے ہیں اس نقشے کو ہی ختم کر دے گا یہ ہجباللہ کی طرف سے بیان آیا ہے تمام میڈیا چینلز اس کو خبر کی طور پر چلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہجباللہ کی انٹری نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے ہیں حالانکہ اسرائیل بھی کم چپ نہیں بیٹھنے والا ہے اس کو کم بتا کیے اسرائیل کی طرف سے لگاتار لیبنان میں جو مسائلیں ہیں جو راکٹ سے وہ داگے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ لیبنان کو ختم کر دیا جائے گا لیبنان پیچھے ہٹ جائے نہیں تو انجام بگتنے کے لیے وہ تیار رہے لیکن ان دونوں لڑائیوں کے بیچ ہجباللہ کی انٹری جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ مانی جا رہی ہے کیونکہ ہجباللہ بھی اپنی موجودگی اس لڑائی میں لگاتار دکھاتا ہوا درز کرا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور آخری دم تک ساتھ رہے گا لڑتا رہے گا اسی وجہ سے ہجباللہ کو لے کر یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو ختم کرنے کا بار بار چیتابنی دے رہا ہے کچھ خبریں دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ وہ خبر کیا ہے کس طریقے سے ہجباللہ کی طرف سے بار بار چیتابنی دیا جا رہا ہے کہہ جا رہا ہے کہ ہجباللہ نے انٹی ٹرینگ جو ہے وہ اتارنے کی دھمکی دے دی ہے انٹی ٹرینگ جو ہے وہ اتارنے کی دھمکی دے دی ہے ہجباللہ نے اتارے انٹی ٹرینگ ا aspect number 2 ا particularly 3 نیٹورک ایٹین اس خبر کو چلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کیسے ہجباللہ نے انٹی ٹانک اتار دیے ہیں آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں نقشہ جو ہے وہ اسرائیل کی بدل جائے گی نقشہ کو ختم کر دیا جائے گا جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں نا وہ میپ جو ہے ہجباللہ کی طرف سے ختم کر دیا جائے گا ایسا ہوگا یہ کہہ پانا کسی کے مطلب بس کی بات نہیں ہے اس طریقے سے ہجباللہ جو ہے وہ بار بار شیطاب نہیں دے رہا ہے ہجباللہ کا مسائل سے حملہ ہجباللہ نے بھی مسائل داگ دی ہے کہا جا رہا ہے ہجباللہ کے پاس ایک لاکھ فورس ہے یعنی کی ایک لاکھ فورس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہجباللہ اتار سکتا ہے وہ اپنی پوری طاقت جو ہے وہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لگا سکتا ہے آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے اس یود میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے تمام ملکوں کے لوگوں سے بات کر رہا ہے خاص کر اگر بات کی جائے تو ایران اور سعودی عربیہ کی جو پرنس ہیں ان سے لگاتار بات چیت ہو رہی ہے پچھلی بار پیتالیس منٹ تک بات ہوئی تھی اس بار بھی بات چیت ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس لڑائی کو شانت کر دیا جائے اور اس تمام مسئلے کو جو ہے یہیں پر ختم کر دیا جائے جو جس کی ملکیت ہے جو جس کی زمین ہے وہ اسے دے دی جانی چاہیے ایران اس یود میں جو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا سب سے کٹر دشمن مانا جاتا ہے اسرائیل اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور اسی وجہ سے ایران کو کم تر آکنا اسرائیل کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے اپنی سٹریجی تیار کر رہا ہے ایران لگاتار جو ہے لوگوں سے باتشیت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اس یود میں آگے بڑھ سکتا ہے آگے آپ کو یہ بتا دوں لیبنان بورڈر پر یود جیسے حالات جو ہے وہ بن چکے ہیں حالانکہ انڈیا کی طرف سے سینکوں کو بھیجا گیا ہے لیبنان کے بورڈر پر اسرائیل کے سپورٹ میں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لیبنان جو ہے اپنی حرکتوں سے باز آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب 100% فس گیا ہے چاروں طرف سے اسرائیل جو ہے وہ فستا وہ نظر آ رہا ہے اسرائیل کے جو سینہ ہے ان کو ان کے لیے جو ہے لیبنان مسیبت بن کر لگاتار آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ تمام سوال ہے دوستو آج رات بولا جا رہا ہے کہ کافی بھاری اسرائیل پر پر سکتا ہے یا پھر اسرائیل جو ہے وہ گزہ کو پوری طریقے سے نشٹ کر دے گا اس پر اپنا قبضہ کر لے گا کون کس پر بھاری پڑے گا یہ تو سمیہ ہی بتائے گا دوستو لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لے کہ اس یود میں کئی ملکوں کی انٹری ہو چکی ہے اور یہ یود کہاں تک پہنچے گا کس اور جائے گا اور کئی ہزار لوگوں کی جان لینے والا ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ اس یود میں سوائے بروادی کے اور کچھ بھی آسار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے سرف اور سرف بروادیاں ہی بروادیاں دکھ رہی ہے دوستو اس پورے رپورٹس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا پرتیقیریہ ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولے